وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹری کا اہم اجلاس ہوا جس میں افغانستان کی صورتحال اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کمیٹری کو افغانستان کی مجودہ صورتحال اور پاکستان پر افغانستان کے اثرات کے منکرہ اثرات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا اجلاس میں داخلی و خارجی صورتحال پر بھی پاتچیت کی گئی اجلاس میں وفاقی وزراء فاد چودری شیخ رشید شوقترین شیری مزاری تینوں مسلح افواج کے سن برحان چیف چرم جائن چیف آف سٹاف کمیٹری عزیر خارجہ شاہر محمود قریشی مشیر قومی سلامتی محید جوسف ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی اجلاس میں اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کی حملے سے شیخ رشید کا ملیہ صرفتحال میں کہنا تھا اجلاس میں ملک کی صورتحال اور افغانستان کے معاملات پر تفصیلی پاتچیت کی گئی ہے ہم نے بتایا کہ اجلاس میں آرمی چیف نیول چیف ائر چیف بھی موجود تھے جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اب پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بھی تفصیلی پاتچیت ہوئی ہے اور ملکی حالات کا بھی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے افغانستان کی حوالے سے شرقہ کو بتایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کے حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھے گا عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ بھی افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے اور افغان تالبان کے ساتھ موثر بامانی اور نتیجہ خیز انگیجمنٹ کے ذریعے امن و استحکام میں اپنا کردار ادا کرے پاکستان اس حوالے سے افغان تالبان کے ساتھ قریب بھی تعاون اور رابطہ جاری رکھے ہوئے ہیں اجلاس میں مغربی اور مشرقی سرحدوں کی صورتحال کا بھی تفصیل اجازہ دیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں سے بھی قوم شرقہ کو آگاہ کیا گیا اس حوالے سے اس حضم کا اعدہ گیا گیا کہ پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنانے اور ساتھی ساتھ سرحدوں کے تحفظ دفاع جغرافی حدود کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں گے آن لائن ڈیجٹل ٹی وی آفیشل کے لیے صدیق ساجد اسلامباد پر تفصیلی ڈیڑھ دو گھنٹے تمام عسکری اداروں نے اور اس کے جو دوسرے اداریں سب موجود تھے اور پولیٹیکل قدار کی عدد موجود تھی تمام ملکی حالات پر تفصیلی بیس چیزری آرمی چیپ بھی موجود تھے ائر چیپ بھی تھے نیوی چیپ بھی تھے اور ڈیجی آئی ایس آئی بھی تھے اور گزراء بھی تھے سب نے ملکی حالات پر تفصیلی بات چیت کی ہے افغانستان کے ایشو پر کی ہے لیکن وہ کوئی بات ایسی پبلیکلی کرنے والی نہیں